اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل جی سردی زیادہ ہی ہو رہی ہے کچھ آج کل تو دندے بغیرہ پا رہی ہیں ہاتھ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دوب بغیرہ نکلی ہوئی ہے تو تو اس موسم میں نا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو فش اوائل نہیں ہوتا وہ کسی بھی پنسار کی دکان سے آپ کو مل جائے گا ایک آپ نے فشو لے کے آنا ہے اور ساتھ میں آپ نے جو ہے نا اسی کا تیل لے کے آنا ہے تو جس پنسار سے میں یہ اپنے جانوروں کی میڈیسنز بغیرہ لیتا ہوں مطلب کہ اوائل ہو گیا اسی ہی ہو گئی یہاں خوراک تیار کروانی ہو منکیشن کے تو میں جو ہے نا وہ بھائی کے پاس ہی جاتا ہوں تو وہ بھائی کے پاس نا آئل ختم ہوا تھا بھائی کو میں نے جو ہے نا ورسپ کر دیا کہ یا یہ والی دو ایک جو ہے نا فش اوائل اور دو فرہ جو ہے نا السی کا تیل یہ دونوں آپ نے مہوا کے رکھنے ہیں اب ویڈیو کو سٹارٹ اپ یہ ہے کہ دوستو سردی ہے سردی کی وجہ سے نا ان کو ہم جو ہے نا یہ مطلب کہ جو مچھلی جو مچھلی اس میں فرائی ہوتی ہے نا آئل میں وہ والا آئل ہم یوز نہیں کروا سکتے ان کو تو لہٰذا کیونکہ اس میں جو ہوتا ہے مسالے بغیرہ سب کچھ ہوتے ہیں تو اسی میں جو ہے نا وہ ساری فرائی ہوئی ہوتی ہے مچھی تو وہ جو ہے نا وہ ان کو کورا کرتی ہے پھر تو جانور کورا آج ہے تو وہ بھی بہتر نہیں ہے ان کی جو تلکی ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو لہٰذا جو ہے نا میں اب بھی بارے گیا ہوا تھا تو میں نے نا وہ آئلیں نے گیا ہوا تھا آئل کا آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک السی کا آئل اور ایک فش آئل یہ آپ کو چھوٹے چھوٹی دو ڈبییں ملیں گی ٹھیک ہے انشاءاللہ میں نے بھائی کو پچھرز بھیجی ہیں تو وہ جیسے ہی مجھے آتے ہیں ایک وہ السی کا تیل اور فش آئل کا تیل تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو تب تک کے لیے میں جو ہے نا یہ دیکھیں یہ السی اور فارت میں نا یہ بھونگ لے گیا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ بھی بہت گرم ہوتی ہے اور میں کہتا ہوں فل ٹیٹم ٹیٹ ہوتی ہے جس کو ہم لگاتے ہیں یہاں پہ نہیں جی یہ یہاں پہ لگ گئی ہے اب اپنے جو کبوتر ہیں وہ ان کو کھانے پینے کے لیے آ جائیں گے ادھر سے یہ گرنا جائے برا فیٹنگ کر کے اس کو لگانا پڑے گا پھر میں نے یہ جو ہے نا یہ دیکھیں آپ دوستوں یہ میں نے رکھ دیا اور یہ اپنے سارے کو بھوتر ہیں اور آپ کو ایک چیز دکھانی تھی میں نے کہ وہ جسے لکوہ ہو گیا تھا جس ہمارے بھوتر کو تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا تھا ہم نے تو ٹریٹمنٹ کے بعد جو ہے نا جو ریزلٹ آیا ہمارے پاس وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اس ریزلٹ کو آپ دیکھیں تو دوستوں ایک کبوتری ہے ہمارا ایک یہاں پہ نیفٹنگ کر رہا ہے ایک نے یہاں پہ دو انڈے دی ہوں میں آپ کو پتہ اور یہاں پہ یہاں پہ میں نے وہ دو کبوتر ایڈ کر دی یہ دیکھیں یہ ساتھ اس کے وہ جو جس کا جولہ ٹھیک نہیں تھا ہوا یہ وہ والا کبوتر ہے ساتھ اس کے چپڑی ماتھی لگا دی ہے میں نے یہ دونوں میرے گھر کی بریٹے ہیں تو پندرہ سوگا تو وہ منڈی سے نڈ لے گیا تھے ہم ٹیڈی تو باقی یہ بچوں کی گروہ دیکھیں ماشاءاللہ بچے بھی اچھے طریقے سے پا رہے ہیں اور یہ بچہ ایک رہ گیا ایک بچہ باہر گھوم پھر رہا ہے یہ بھی انقریب ہو اور کوئی تین چار دن تک باہر آ جائیں گے دو یہ باہر آ جانے ایک یہ باہر آ جانا ہے اور اس کے بعد اس نے بھی باہر آ جانا ہے یہ بھی ابھی چھوٹے ہیں اور ان کا بھی بھی چھوٹا ہے ان کے بھی بیبی ابھی ایک ہی بچہ ہے اس کا اور وہ بھی چھوٹا ہے اور یہ جو ہے یہ کم سے کم بھی دو تین افتے لے جائیں گے جسی طرح باہر چلتے ہیں باہر اپنے کموتر بغیرہ خوش ہے ٹھیک ہے اور جو میں نے ان کو اسی بغیرہ دیئی ہے تو وہ کھانا بھی نا فٹارٹ کر رہے ہیں آئیس 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 شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ شروع کریں اب مجھے جو ہے نا وہ نائی فیش وال میرہ رہا تھا افیش وال جو ہے نا وہ فرائی وا وا میرہ رہا تھا جو مطلب کہ مچھلی جس میں فرائی نہیں کی جاتی تو وہ بنا بنایا تیل میرہ رہا تھا میں نے کہا نہیں یار میں نے لینا یہ دیکھیں ماشال آئے کہ ہمارے پاس یہ بھی جالدار بچہ بہر آیا ابھی پٹھائی ہے وہ بچھوڑ نہیں تنا سکتا کندوں میں ہی بچتا ہے تو چھات میں تھوڑی ساف کرتی ہے گو گو باقی جو مرگیوں والا ایریا تھا وہ میں نے ان کا یہ یہ سائیڈ پہ کر دیا باقی چھات جو ہے میں نے ساری صفائی جار وغیرہ لگا دیا تھا یہ جو بھی جو میں نے ریپر بھینکے ہیں یہ سیکھیں یہ میں بھی اسی شاپر میں ڈال کے ڈسٹ بین میں بھینک دوں گا باقی ماشالہ دیکھیں شوک کریں اپنے کبوتروں کا یہ ٹیڈی کبوتر ہے ایک آپ کو دانہ ڈال کے تھوڑا زیادہ شوک کر آتے ہیں دانہ ہوگی رہے ہیں انہوں نے کھایا ہوا لیکن ان کو باہر بلانے کے لیے آہ 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 نہیں دوستو شوک کریں یہ ہے میرا فیبرٹ جوڑا جو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں یہ بچہ تھا جہا میں لے گیا تھا وہ جو آپ کو میں نے بلیک لڑ کا بچہ نہیں دکھایا یہ بھلا اتنا بچہ تھا یہ تو یہ گھر کا مطلب کسی کے نام دوستا اس دوستا یہ میں بیبی لے گیا تھا اور آج ماشالہ یہ ماشالہ بریڈنگ کہا رہا ہے بریڈنگ جوڑوں میں یہ شامل ہو گیا ہوگا تو دوستو یہ دوستو بچے کا کبوتر گر گیا ایک وہ دیکھتے ہیں کہاں پہ گر رہا ہے وہ ساتھ کہیں پہ گیا یہ دیکھیں جی یہ اپنا شیرو باہر آیا اس کو اڑاتے ہیں وہ اوپر چلا جاتا ہے جب بھی میں اس کو اڑا ہوں یہ ایک مادی باہر آئی ہوئی ہے یہ بھی گھوم پھیڑ کے اندر چلے جائے گی دیکھتے ہیں جی کونسا کبوتر آیا لے دوستو مجھے تو کوئی کبوتر نظر نہیں آرہا تو لے آگا آج گھر بلوں نے کپرے مطلب کے سکانے کے لئے اوپر ڈال دیں وہ بیٹھا ہے دوستو کبوتر اگر آپ کو نظر آتا ہو یہ دیکھیں یہ ایک بچے کا نا جوروں میں سے کبوتر نکلے یہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں ہمارے کبوتر اوڈ پھر رہے ہیں او دن میں بات کہا رہا تھا وہ تین کبوتروں کی اپنی تو وہ بھی جو ہیں وہ بھی ماشاء اللہ خیر و خریت سے سارے واپس آگے تھے باقی اپنی یہ دیکھیں سارے کبوتر اوپر انجوائک آ رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اپنے جانور سارے ہیلڈی اور ایکٹیو ہیں آپ کے سامنے دوستو باقی وہ بھائی وہ کبوتر اوڈانے لگے ہیں دیکھیں اگر اپنے جہال پہ آ گیا تو یہ چھوٹے بچے نے کبوتر رکھے ہوئے صبح آنے تو انشاء اللہ اس کو اتار کے دے دیں گے دیکھیں اپنا شیروہ آیا بھائی رکھوں کو اڑاتے ہیں وہ تو اڑا نہیں ہماری یہ مادی اڑ گئی ہے خیر آ جاتی ابھی نیچے تو وہ ماشاء اللہ آپ تب تک شوک کریں اور میں تب تک جو ہے نا چیڑی ماری کا بھی سوچتا ہوں وہ دیکھیں یہ مادی نیچے اتر جاتی ہے پتہ نہیں اوپر دانہ گرا ہوا ہے کیا گرا ہوا ہے وہ کھا بھی نیچے آ جاتی ہے اس مادی کے جو ابھی نیچے آپ کو کریڈ میں دو بچے نہیں دکھائے یہ اس ہی مادی گئے ہیں باقی اپنے جانور جو ہیں دانہ پانی کھا رہے ہیں میں سوچا ہوں جو علسی لے کے ہیں وہ اس ہی میں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں توٹو بھی گیا لیکن خیر اتنا نہیں ٹوٹا دوستو پہلے اپنے کبوتروں کو نہ پتا نہیں تھا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں یہ دیکھیں تھلے ہی چلا ہی میرے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ مادی اوپر آگئی ہے اور وہ کبوتر بتا نہیں کہا پہ گیا سبان کدھر کیا ہے وہ نکر پہ یہ دو تین کبوتر اپنے باہر نکالے بھی ہیں یہ دیکھیں تو وہ لیڈیز بھی اچھا نہیں لگتا خیر وہ بائی کا کبوتر وہاں سے اڑے گئے سیدھا یہاں پہ گیا ہے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا ہے کہ یہاں پہ ہمارا گر کبوتر چلا جائے تو واپس ہی کوئی نہیں ہے تو کوئی نہیں انشاءاللہ ساڑے کو بھی کوئی کبوتر آگئے آپ میں نہیں دینا نہیں ہے دا ہرکتا نہیں کرنی ہے آپ آئے نا دی ترہا اللہ معاف کرے ہم دیں گے ان کو کبوتر ان کا واپس میرا نا آج یہ شیرو اڑانے کا بڑا دل گا رہا ہے یہ جو شیرو کو آیا ہے لیکن اس کو میں نے اڑا دیا نا اس نے جو ہے نا پانچ مجھے مغرب کے بعد ہی آیا گا یہ یہ شیرو کی پیرنگ ہوئی ہے اس کے ساتھ فروز پرن مادی لگی ہوئی ہے کسی دن میں آپ کو نا شوک رہا ہوں گا اس کی فروز پرن مادی کا اس وقت میں اس کے جو ہے نا یہ دیکھیں چودریوں کا ناڑ لگا ہوگا ٹیڈی میں ایک نفل آتی چودری تو یہ چودریوں نے پتہ نہیں بنایا تھا یہاں پتہ نہیں انہوں نے مجھا نہ دودھ پلایا سی تو اس طرح ہی کچھ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنی مادی جو ہے وہ باہر گھوم پھیڑ رہی ہے آجاتی ابھی گیج کے اندر انہوں نے کہیں بھی زنیا آنا میرے کبوتر ماشاءاللہ باہر بھی آجائیں یہاں پہ بیٹھ جائیں گے بنیرو پہ یہاں جو ہے سیدھا اندر گیج کے اندر جاتے ہیں باقی یہ دیکھیں اب شوک کریں یہ جو بچہ آیا ہے یہ جو میرے پر وہ شراغی نہیں تھے یہ ان کا بچہ باہر نکلا ہے اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنا ہیلدی اور ایکٹیو ہے فاز یہ دیکھیں جوڑے والے کبوتر ہیں اور وہ ماشاءاللہ بی بھی ہو کہ ابھی یہ کلی بھی نہیں اس نے صاف کی تو وہ جو ہے نا اتنا ہیلدی اور ایکٹیو ہے کہنے کا مقصد ہے شراغی جو ہے نا وہ کبوتر جو ہے نا کبوتروں کے بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھے پالتے ہیں ہیلدی اور ایکٹیو پالتے ہیں تو وہ آج کی ویڈیو تھی دوستو اس کی اوپر میری تھوڑی آپ کو یہ شوک وغیرہ کرانے کے بھی یہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ کرگا پٹھا ہے یہ بھی کراس ہوا ہے اب مادی پٹھی ہے یہ اب یہ جو ہے نا پتہ نہیں کس کبوتر کے ساتھ کراس ہوئی ہے اسی طرح میرے ساتھ دو تین دفعہ ہو چکا ہوا ہے میری دو تین جو گھر کی پٹھی ہیں نا وہ دو تین کبوتروں کے ساتھ کراس ہو گئی ہے کیونکہ سیالکور سے کبوتر لے گئے تھے ہم تو ان کی انہوں نے نا جتنے بھی گھر کی پٹھی ہیں پٹھی ہیں تھی پٹھی ہیں ہو گئے پٹھے ہو مطلب کہ پٹھے ہو گئے پٹھی ہیں ہو گئیں ان سب کے ساتھ نا اپنا مرور انجن کر لیا تھا باقی یہ بچے کی سچیننگ لیول چیک کریں ابھی بی بی ہے آپ کے سامنے ایک یہ بی بی ہے ایک یہ بلا بی بی ہے یہ بی بی ہے اس کو انشاءاللہ 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 اللہ باقی نے اس کی زندگی رکھی تو انشاءاللہ انس کو پورا بچائیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد دوستوں یہ میں نے جو ہے نا ہر سی پہلے اس میں رکھی تھی یہ گرین والی میں پھر میں نے ان کی کنالی میں رکھ دی گیا یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں ابھی یہ آئیں گے نا ہم آپ کو دیکھاتا ہوں آہ 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 وہ دیکھیں وہ بھی مادی نیچے اتر گئی ہے اب اس نے شوٹر ہی جو ہے نا سیدھا اندر ہونا یہ ایک اور کبوتر بھائے اس طرح آتے رہتے ہیں دوپ لگی بھی ہے نا تو جانورین جو ہے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کچھ پیرنگ ہماری جو ہے نا وہ کھانے پہ نہیں آگئی ہے شیرو اپنے شیرو کو تو عادت ہے نا یہ آل سی بغیرہ کھانے کی کیونکہ شیرو جب چھوٹا تھا اس کو جب میں ٹریننگ دیتا تھا یہ میری ہینڈ فیڈ پہ تھا تو یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہے نا ہر چیز کھا پی جاتا تھا اس کو میں نے بریٹ دے دے نہیں دودھ دے دینا دودھ بریٹ مکس کر کے دے دینا ایک بریٹ مکس کر کے دے دینا تو اس کے کافی چیزیں مکس کر کے ان کو دے دے نہیں میں نے اب یہ دیکھیں ان کے پتہ چل کے نا ان کو یہ السی ہے اور ساتھ میں وہ ہے اب اس کا نام نہیں مجھے یاد آرہا ہے جو چیز بری فائدہ ماند ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بھی سردیوں کی سمجھ لو جیسے ساڑے ہفتے اکھروڑ پفتہ کاجو بدا موندے نا اے نا ایس کے ایج 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 سب آتا گیا اب یہ دیکھیں کبوتر آرہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ اپنے جھال کے اوپر کافی کبوتر چڑھے ہوئے دو یہ ہیں دو ایک یہ لگا ہوا ہے ایک اس کے پیچھے لگا ہوا ہے دو یہ ہیں لیں جی یہ کبوتر اس میں اٹھایا یہ دیکھیں اگر مجھے میرا شیروں ملتا ہے تو شیر کو بھی اٹھاتے ہیں شیروں پھر نکل گیا چلو یار کسی بچے گا نا کبوتر آجے گا اڑایا میں نے اب دیکھو کیا بنتا ہے وہ جا رہا ہے تو اپنے شیروں کی ٹینشن نہیں ہے اس نے گھوم گھوم آگے اس نے جال کے اوپر بھی نہیں آنا نہ کہیں جانا اس نے اسی بنے رہوں میں بیٹھنا ہے تو ادھر سے پھر وہ سیدھا انٹر مارتا ہے اندر تو یہ دوستو ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے آپ کو میں نے بتایا کہ ایک السری السری کا اپنے تیل لے لینا ہے اور دوسرا اپنے لینا ہے فش شوہل کا تیل وہ مچھلی کا تیل نہیں لینا ہے جس میں مچھلی فرائی ہوئی ہو کیونکہ اس کے اندر سارے مسائلے ہوتے ہیں اور جانور کورا ہو جاتا ہے تو آپ نے اس چیز کا بہت خیار رکھنا اور اس کے بعد یہ دبا یہ دیکھیں میں یہ دبا رکھا ہوا ہے ان کے دانے کا دانہ اس دفعہ میں نے سردیوں والا بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے والا دانہ بنوائے ہیں تاں کہ دو مہینے سردیوں کے ہوتے ہیں جانور بیمار بھی نہیں ہوتے ہیں تو آپ نے ایک ٹی سپون اس میں السری کا ڈالنا ہے اور ایک ٹی سپون آپ نے فش آئل کا ڈالنا ہے دونوں تیل مکس کر کے آپ نے اچھے طرقے سے حلال ہو کے ان کو دے دینا ہے یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نہ سردی بنائیں گے نہ کچھ کریں گے ہیلڈی اور ایکٹیو رہیں گے تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں کھانا پینا شروع ہو گئے ہیں اب انہوں نے کھانا پینا سٹارٹ کر دینا یہ دیکھیں گھر کے پٹھے پٹھییں بھی آ رہے ہیں نہیں دوستوں بھائی کو دیجئے اجازت بیس منٹ کی ویڈیو بن گئی ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو شوک کرائیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ تک کے لئے اللہ حافظ